بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس نے یہاں محمد علی رانہ سے غلامان عباد سکول ہم ہیں اور آج اس ویڈیو لیکچر میں ہمارے پاس یہ دو سلو موجود ہیں 326 and 327 ایک ایک سسٹم کو لے کے اس کے اوپر ہم کنزرویشن آف مومنٹم اپلائی کریں گے اور اسی سسٹم میں ان دو باڈیز میں کسی بھی باڈی کی اگر ہمیں ویلوسٹی کیلکولیٹ کرنی ہوں ویفور کولیزن یا آفٹر کولیزن تو اس فارمولے کو کساہ سے یوز کر کے ویلوسٹیز نکال سکتے ہیں اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم آج یہ سیکھیں گے سو ہم سپوز کرتے ہیں کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس دو باڈیز ہیں this is باڈی اے and this is باڈی بی کوئی بھی دو رینڈم باڈیز ہیں ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس ایک پورا ایک سسٹم موجود ہے سسٹم مینز جس چیز کو ہم سٹیڈی کر رہے ہو جس چیز کو ہم observe کر رہے ہو اسے ہم سسٹم کہتے ہیں سو ان آر سسٹم بھی ہے only two interacting باڈیز دو باڈیز کے ماسسس کو منشن کر دیتے ہیں اس ماسس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایم وان اور باڈی بی کے ماسس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایم تو مرضی ہے ہم اس کو ایم اے اور اس کو ایم بی سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری چوائس ہے اسی طرح سے دو بھی بلو سٹی سپوز کر لیتے ہیں کہ لیت سپوز کلائٹ کریں گے اور کولیزن سے کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پریبیس لیکسر اس کے اندر سیکھا تھا کہ کولیزن کی وجہ سے باڈی کی انرڈی چینج ہوتی ہے اور باڈی کی مومنٹم چینج ہو جاتا ہے تو ہم یہاں ہم ہم الاسٹک کولیزن کی بات کر رہے ہیں رائٹ ناؤ تو ہم انرڈی ویسٹ ہونے کی بات نہیں کریں گے بکاوز ہم نے کنسیڈر کیا کہ آگر اس اس سسٹم اس ان الاسٹک سسٹم الاسٹک کولیزن ہو رہا ہے تو ہم انرڈی ویسٹ ہونے کی بات نہیں کریں گے تو بہرحال جب یہ دونوں باڈیز ریگنو سٹی سے کولائٹ کریں گے کولائٹ کرنے سے جائے وہ ان کی ویلوسٹیز میں چینج آئے گا ویلوسٹیز میں چینج آنے کی وضع سے مومنٹم میں چینج آئے گا سو لیٹ سپوز مومنٹم آف بوڈی اے بوڈی اے کا جو مومنٹم ہے وہ کیا ہے مومنٹم کا ہمیں پتا ہے فارمولا is ماس ملٹیپلائے بائی ویلوسٹی ماس is ایم وان ویلوسٹی is یو وان سو مومنٹم آف بوڈی اے ایم وان یو وان سیمیلرڈی اگر ہم بوڈی بی کے مومنٹم کو نکاح کیلکلیٹ کریں سو ایم تو یو ٹو تو یہ میرے پاس کولیزن سے پہلے دونوں بوڈیز کے مومنٹم آگئے ایم وان یو وان ایسی مومنٹم آف بوڈی اے ایم تو یو ٹو ایسی مومنٹم آف بوڈی بی جیسے میں نے بتایا کہ میرا جو پورا ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں صرف یہ دو انٹریکٹنگ بوڈیز ہیں تو اگر مجھے پورا سسٹم کا مومنٹم چاہیے ٹوٹل مومنٹم چاہیے تو میں کیا کروں گا تمام بوڈیز کے مومنٹم کو ایڈ کر دو گا سو رائٹ ناو ایم وان یو ٹو انٹریکٹنگ بوڈیز سو جی ٹوٹل مومنٹم ٹوٹل مومنٹم میرے پاس ایکوال ہوگا مومنٹم آف بوڈی اے پلس مومنٹم آف بوڈی بی سو وہ ایم وان یو وان پلس مو یو ٹو یے میں نے پاس فارملہ یا ایک ایکسپریشن ڈرائب ہو گیا for the total momentum before collision دونوں بوڈیز ابھی ٹکرائے نہیں ہیں collision نہیں ہوا collision سے پہلے جو بوڈیز کا momentum تھا it is m1 u1 plus m2 u2 اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب اگر دونوں بوڈیز ایک دوسرے سے collide کرتی ہیں تو collide کرنے سے بوڈیز کے جو masses ہیں اس پہ فرق نہیں پڑے گا صرف فرق اس پہ پڑے گا ان کی velocities کے اوپر فرق پڑے گا so let's suppose دونوں بوڈیز ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے سے دونوں بوڈیز کے جو velocities ہیں وہ change ہو جائیں گے so its mass is m1 and second body کا mass m2 اب velocity ہم نے کہا کہ change ہو گئی تو اب u1 کی بجائے اب ہم اس کو represent کر دیتے ہیں v1 سے اور similarly u2 کے بجائے اس کو ہم represent کر دیتے ہیں v2 سے masses کے لئے ہم نے variable change نہیں کیے because mass constant quantity ہے اس collision کے دوران bodies کے masses کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا سو یہ میرے پاس اب ایک system same system موجود ہے جس کا momentum individual bodies کا change ہو چکا ہے تو اگر ہم body a کا momentum دیکھیں momentum of body a momentum calculate کرنے کا simple سا طریقہ ہے mass کو velocity سے multiply کر دیتے ہیں so mass is m1 velocity is v1 similarly for body b momentum of body b is equal to m2 and v2 تو یہ میرے پاس دونوں bodies کے individual momentum آگئے اب اگر مجھے پورے system کا total momentum required ہے total momentum نکالنا ہے تو میں کیا کروں گا total momentum اور total momentum means تمام bodies کے momentum کو ہم add کر دیں گے تو ہمار پاس system کا total momentum آ جائے گا in our system we have only two interacting bodies تو ان دونوں bodies کے momentum کو ہم add کر دیتے ہیں so the total momentum is m1 v1 plus m2 v2 تو یہ میرے پاس collision ہونے کے باد میرے پاس جو ہے وہ یہ expression آگیا this is the total momentum of this system after the collision and this is the total momentum of the system before collision تو یہ دو میرے پاس momentum ہم نے expressions کی فرم میں لگ دیئے اسی اسی example پر اگر ہم law of conservation of momentum کو apply کریں so law of conservation of momentum states that they for an isolated system the total momentum of the system always remains constant or always remain conserved کسی بھی isolated system کا جو total momentum ہے وہ ہمیشہ conserved رہتا ہے change نہیں ہوتا so this was our momentum before the collision and this was the momentum of the system after the collision so according to law of conservation of momentum ہمارے پاس collision total momentum before collision total momentum so according to law of conservation of momentum total momentum before collision is equal to the total momentum after collision before momentum ہمار پاس collision total momentum تھا M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 تو یہ میرے پاس final expression ہے جو کہ ہم نے extract کیا ہے from the law of conservation of momentum of these two bodies اس کے اندر ہمار پاس کچھ variables ہیں جو کہ ہم نے یہا mention کر دی دونوں bodies کے masses موجود ہیں دونوں bodies کے velocities موجود ہیں V1 اور V2 تو یہاں اگر ان variables میں سے M1 M2 دو variables ہو گئے V1 V2 4 variables ہو گئے U1 U2 V1 V2 تو we have total 6 variables ان 6 variables میں سے کوئی بھی ایک unknown اگر ہمیں find کر now with remaining 5 are known تو ہم اس expression کو use کر کے find کر سکتے یں چھوٹی سی example لے لیتے For example this body کا mass ہمارے پاس 1 kg ہے اس body کا mass ہمارے پاس 10 kg ہے so after collision بھی masses وہ same رہیں گے so this is 1 kg and this is 10 kg collision سے پہلے دونوں bodies کی جو velocity ہے let's suppose یہ body A move کر رہی تھی with 1 meter per second اور body B move کر رہی تھی with 2 meter per second اور similarly collision کے بعد کیا ہوگا let's suppose body A کی velocity given ہے 5 meter per second اور body B کی velocity ہمیں calculate کرنی ہے یا پھر body B کی velocity ہمیں given ہو اور body A کی velocity find کرنی ہو تو وہ کس طرح سے find کرتے ہیں same formula ہم apply کریں same formula کے اندر کیا ہے ہمارے پاس M1 multiply by U1 this is M1 and this is U1 to M1 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 U1 then we have M2 U2 this is M2 and this is U2 plus M2 and U2 equals to M1 V1 this is M1 and this is V1 so M1 V1 plus M2 V2 this is M2 and V2 is unknown so M2 we have 10 and V2 is unknown so this expression ko hum simplify karke jaya wo us second body ke velocity after the collision ko calculate kar sakte hain so agar hain calculate karheen this is 1 25 10 V so this is 21 minus 5 is 10 V 21 minus 5 is 16 over 10 equals to V so finally we have 1.6 meters per second so ہمارے پاس velocity جو دوسری body کی آئی ہے وہ 1.6 meter per second ہے similarly اگر ہمیں یہ والی velocity given ہو تو ہم first body کی velocity same method same formula کو use کر کے find out کر سکتے ہیں so یہ تھا ہمارا lecture جس کے اندر ہم نے dynamic chapter کے دو SLOs cover 326 and 327 جس میں law of conservation of momentum کے لئے mathematical expression drive کیا اور اسی mathematical expression کو use کر کے کس سہاں سے کچھ questions ہیں جس میں after the collision دونوں bodies میں سے کسی بھی velocity ہم drive کر سکتے ہیں so that was it for today's class انشاءاللہ next class کے اندر ایک اور SLOs کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے till then this is محمد علی رانہ signing out اللہ حافظ